بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کہتا ہوں ٹیکنیکل اکبر یوٹیوب چینل پر آج کی سوٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایزی پیسہ ایڈی ایم کارڈ سے ڈیبٹ کارڈ ہے کوئی بھی ایزی پیسہ کا آپ کے پاس ایڈی ایم کارڈ ہے اس سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں کسی بھی ایٹی ایم مشین سے ایک ٹائم میں آپ ایٹی ایم سے کتنے پیسے نکال سکتے ہیں اور اس پر آپ کو ایکسٹر کتنے پیسے پے کرنے پڑیں گے اگر آپ چ چیاریس ہزار نکالتے ہیں پچاس ہزار نکالتے ہیں اسی پیسہ اکانٹ سے تو آپ کو اس کی فیس کتنی پی کرنے پڑے گی وہ بھی آپ کے ساتھ تفسیل کے ساتھ اور آپ کسی بھی پاکستان کے ایٹی ایم مشین سے پیسے نکال سکتے ہیں جب آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ طور پواج کریں گے یہاں پر میں آپ کو ویڈیو میں سمجھاؤں گا بھی اور آپ کو تین ایٹی ایم مشین سے پیسے نکال کے دکھاؤں گا جس میں تھوڑا سوڑا سا چیننگ ہوتی ہے لیکن س جب آپ ایٹی ایم مشین کو سمجھیں گے آپ کسی بھی ایٹی ایم سے پیسے نکال سکتے ہیں یہاں سب سے پہلے تو ہم اگر آپ بیس ہزار کی ایک ٹائم میں آپ ٹراجیکشن کرتے ہیں یعنی کہ جو سیمکی چیپ ہوتی ہے اس کو اپنے اوپر رکھنا ہوتا ہے اس کے تیر کا نشان بھی بنا ہوتا ہے اس طرح آپ اوپر رکھیں گے مشین میں ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر ہوتا ہے کہ اگر آپ بیس ہزار روپے کی ٹراجیکشن کرتے ہیں وہ آپ کو ستار ستارہ ready x2 Jonathan ست ایک بیس ہزار ستارہ نمبر ایک آپ کو pay ھنگی بیس ہزار ستارہ پیس کرتے ہیں کیا یادیا مچن سے مط اللہ مدلے ہو سکتے ہیں ملک ساکتے ہیں نکالنے کا طریقہ کر لیا ہی پیسے میں نکال اسے سکھا دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں اپنے ای ڈی ای بھی نمک کو تکہا ہے اور ای ڈی ای بھائی کا قائل سب تکہ وہاں پر آپ کو پراپر سمجھاتے ہیں اور آپ پراپر گائیڈ کرتے ہیں نجی فرانہ ہم آج کے ایٹی ایم مشین کے پاس یہاں پر سب سے پہلے ایزی پیسہ ایٹی ایم کارڈیو ہوا وہ ہمارے پاس موجود ہے جو چپ ہے اس کے اوپر ہو تیج کا نشان کو آپ نے یہاں پر دیکھیں ایزی پیسہ جو چپ لگی ہو اس کو اپنے اوپر رکھے کارڈ کو مشین میں ڈال دینا ہے جیسے آپ ایزی پیسہ کو کارڈ میں یہاں پر دیکھیں کارڈ کو انٹر کریں گی میں نے کارڈ کو انٹر کا لیا اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں ہم نے ویٹ کرنا تھوڑا سا جیسے ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے ہمارے کارڈ کی پرسیزر سب سے پہلے آپ کو پوچھا ہے کہ آپ کی لینگویج کیا ہے ہماری لینگویج انگلیش ہے ہم پہلال انگلیش کو یوز کریں گے انگلیش کو کلک کرنا ہے بٹن پر کلک کرا سکتے ہیں ٹاچ ہے اگر ٹاچ نہیں ہے تو سائیڈ پر جو بٹن ہے اس کے سامنے اس کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو چاہ دیجل کا پیڈ کوڈ ہوتا ہے جو آپ کا ایٹی ایم کارڈ ایکٹیویٹ کرتے ہیں وہ پین اپنے انٹر کریں چار ہنس ہوگا آپ کا اکاؤنڈ کا جو ایٹی ایم کارڈ کا پین ہوتا ہے وہ چار ہنس ہوگا یہاں پر اوکے والا گرین جو بٹن ہوتا ہے چاہے اس پر اوکے لکھا ہوگا چاہے انٹر لکھا ہوا ہے آپ اس کو استعمال کرنا یہاں پر کیش ویڈرہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر کیش ویڈرہ پر کلک کیا اور اس کے بعد پر آپ کو پوچھا رہا کہ آپ کا اکاؤنڈ کونٹ ہے کرانڈ اکاؤنڈ ہے آپ کے جتنے بھی اکاؤنڈ ہوتے ہیں وہ کرانڈ اکاؤنڈ ہو جاتے ہیں آپ کرانڈ اکاؤنڈ کر نہیں کرENDe مترارے کریں اس کے بعد آپ سے پوچھا رہے امانڈ کےڑی نکالنا چاہے میں 500 اپیا جواہاں نکالنا چاہدہ ہوں تو میں پانچ سو پر کلک کروں گا پانچ سو رپیاں پر ہم لکھیں گے اگر آپ زیادہ لکھنا چاہدے تو زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں میموم آپ پانچ سو سے کم نہیں لکھ سکتے یہاں پر پانچ سو ہزار پانچ ہزار بیس ہزار نکا سکتے ہیں یہاں پر کنفرم پر کلک کریں گے کنفرم کے سیڈ پر جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کر سکتے ہیں اگر ٹاچ ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کنفرم کرنا چاہے تو اس کے بٹن پر کلک کر لیں یا ٹاچ کر دیں ہم ٹاچ کر دیں گے اگر ٹاچ نہیں ہے تو اس کے سیڈ والے بٹن کو کلک کر لیں ابھی آپ نے ییس پر کلک کرنا ہے ایکسیپٹ کرنا ہے ییس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے تو ایٹی ایم کارڈ آپ کا باہر آجے گا جیسی آپ دیکھیں ایٹی ایم کارڈ باہر آنے کے بعد آپ کی اماؤنڈ جو ہے وہ آپ کو ریسیب ہو جائے گی تھوڑا سا ویٹ کریں گے یہاں پر ایٹی ایم کارڈ سے پیسے جو ہے وہ بھی ریسیب ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں پر دیکھیں لائٹ آئے گی اس کے بعد پیسو کی گنتی سٹارٹ ہوگی اور اس کے بعد آپ کے جو پیسے ہیں جو وہ آ رہا ہے جائے گی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چیلنگ کے نئے ہیں چیلنگ کو لات روپہ سبسکرائب کریں اللہ حافظ